سب سے پہلے بات جو ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی پارٹی ہیں وہ ابھی تک مچیور نہیں ہو رہی جب پارٹی ہیں مچیور نہیں ہو رہی تو ان کے ورکر جو ہیں وہ بھی مچیور نہیں ہو رہے ان کے ٹکٹ ہولڈر جو ہیں ایم این ای ایم پی ای جو سینڈ میں ٹکٹ لے کے جاتے ہیں جو سینڈ میں اور قومی ساملی اور سبائی ساملی میں جو براجمان ہوتے ہیں وہ بھی اتنے سنجیدہ نہیں ہیں اور جو ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے اور جہاں تک رہی تو تو مہمہ اور ان کے درمیان نوک جھوک یہ اگر نہ ہو تو پھر سیادت کس بات کی دیکھیں بھٹو صاحب کی جو فنسی ہوئی اس کے بعد جو قومی اسمبلی جو مارز وجود میں آئی اور محمد خان جونیجو جو وزیراعظم بنے تو اس وقت غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے اور اسی کا خیمیادہ آج تک پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بھوگت رہی ہے کیونکہ وہ ایک غیر جماعتی الیکشن تھا جس میں کسی بھی سیاستی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی اور اسے لے کے جب بینظر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ پرائیم منسٹر بنی تب تک ایک ایسی کھیپ آ چکی تھی کہ میمبرانے اسمبلی کو لیجسیلیشن جو ہے جو قانون سادی کرنے کی بجائے ان کو دھکیل دیا گیا یا ان کا دھارہ جو ہے وہ موڑ دیا گیا کہ آپ نے گلییں نالییں بنوانی ہیں سڑکیں بنوانی ہیں آپ نے ڈیویلمنٹ اور ترقیاتی کام کروانے ہیں ایسا تھا ان کو چارم نظر آیا اس میں چاشنی نظر آئی انہوں نے اپنے روئیے بھی ویسے بنا لیے اب اس کے بعد جو ہے وہ جو نسل تیار ہوئی وہ یہ سمجھتی ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر پا رہے بھئی اگر سیاستدان پرفارم کرنا چاہتے بھی ہیں تو چند ایسے خفیہ ہاتھ ہیں جو ان کو پرفارم کرنے نہیں دیتے سیاستدان کبھی غلط نہیں ہوتے ان کو لانے والے غلط ہوتے ہیں میں آپ کو کیا میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ جواب جو دیا تھا کہ ایک صرف پاکستان میں ایک انتخابات ایسے ہوئے سے جو انیس سو ستتر میں ہوئے تھے جو بھٹو صاحب نے کروایا تھے جس میں غریب اور سیکل والے کو بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹیں دی گئی تھی اس کے بعد جو اسمبلی میں جو زیاہ الحق کے دور میں جو ایک اسمبلی مرض وجود میں آئی اس میں جو ٹکٹیں دی گئی تھی وہ اس میں سارے کے سارے لوگ ایک تو غیر سیاسی تھے اوپر سے وہ سنتکار تھے جگیردار تھے اور فیوڈلارڈ تھے یا سردار اور نواب انہی کے فیملی میں سے تھے سکسیسرزم تھا ولی عظم تھا سارا ان کو دیا گیا اب اس کے بعد جو پنیری لگی ہے اگر کسی جگہ پہ تو وہ صرف بینظیر بھٹو جب اسمبلی میں دو مرتبہ آئی تو اس میں تھوڑی سی اس میں کریک ڈالنے کی کوشش کی تھی مگر ان کو نہیں چلنے دیا گیا ایک ان کی حکومت جو ہے وہ اٹھارہ ماہ چلی ایک ان کی ایکیس ماہ چلی بس تو ان کو چلنے دیا گیا اسی کی رنجش میں بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی میاں نواز شد کی اسمبلی نہیں چلنے دی تو لوگوں کو جو یہ خیال کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی یا میمرین اسمبلی میں نئے چہرے آنے چاہیے جیسا آپ کا سوال ہے اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے یا غریب لوگوں کو آنا چاہیے تو بھئی وہ غریب لوگ کیسے آئیں گے جہاں پہ سیسی کلچر جو ہے وہ اتنا بنا دیا گیا کہ کوئی سیسی کلچر کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کا رول یہ ہے کہ آپ ایک میمرین اسمبلی سے جب اس سے حرف لیتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے الیکشن پہ وہ صرف اتنے لاکھ روپے خرچ کرے گا اتنے میں تو صرف اس کے جو پوسٹر جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں چھپتے پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن ہے پھر ووٹوں کی خریدداری ہے پھر کھانے ہیں پھر لوگوں کو ادھر سے ادھر لے کے جانا ہے پھر الیکشن والے دن کا خرچ ہے تو وہ تو پسے کہیں زیادہ ہے دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جمہوریت سے جمہوریت جو ہے وہ ہمارے ملک میں چلی کتنی دیر ہے بائیس سے تئیس ماہ ذلوکوار علی بھٹو گئے اس کے بعد جنیجو صاحب آئے تو وہ جتنی دیر چل سکے ان کو مزہول کر دیا گیا وہ بھی اسمبلی توڑ دی گی اس کے بعد وہ پانچ سال پورے نہیں کر سکی پھر بیندر بھٹو کی اسمبلی آئی اس کو بھی پورا نہیں کرنے دیا گیا پھر میانوازشب کی اسمبلی وہ بھی پورا نہیں اپنا وقت کر سکی پھر بیندر بھٹو کی آئی وہ بھی وقت پورا نہیں کر سکی پھر میانوازشب کی اسمبلی آئی وہ بھی وقت پورا نہیں کر سکی اس کے بعد آرمی کا کو ہو جاتا ہے گیارہ سال کا جو ہے وہ پروید مشرف کا دور چلتا ہے اب اس گیارہ سال کے دور میں آخری جو دھائی سال تھے اس میں پیپلز پارٹی نے پرفارم کرنے کی کوشش کی کافلی کے ساتھ مل کے جو کافلی کا ساتھ مجھے یہ ایک بات کی سمجھ نہیں لگتی ہے کہ جب لوگ اب پڑھے لکھے ہونا شروع ہو گئے ہیں لوگ سکولوں کالجوں سے باہر آگئے ہیں پڑھ لکھے ابھی بھی اس چیستدانوں کے ان نعروں کو حدیث یا آیت کا درجہ دے کے اس کو قبول کیوں کر لیتے ہیں اگر وہ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ہم دودھ اور شہد کی نہرے بہائیں گے تو لوگ اس کو قبول کیوں کرتے ہیں اس میں فیصلہ کیوں نہیں کرتے یہ فیصلہ لوگوں کے ووڈ ڈالنے سے لے کے حکومت سادھی پونے تک کا ہوتا ہے لوگ پہلے تو ووڈ ڈال دیتے ہیں ہزارہ زار روپیا لے کے دو دو ہزار روپیا لے کے تین تینہ زار روپیا لے کے ووڈ ڈال کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ حکمنا ہمارے لئے فرنڈامنٹل رائٹ دیں گے روٹی کپڑا مکان کا بندبس کر کے دیں گے ہمیں چھت فرام کر کے دیں گے نوکریے دیں گے دوسر شہد کی نہریں بہا دیں گے وہ کہاں سے بہا دیں گے آپ کے آپ رہتے ترقی پذیر ملکوں میں ہیں اور خیالات آپ کے امریکہ سے دیکھیں ہم لوگ ڈال کا سہارا یا اس کا جو خسارہ ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے یہ ہمیں پہلے بھی پتا تھا بات یہاں پہ پی ٹی اے کی یا مسلم لیگ نون کی یا پیپلز بارڈی کی حکومت ہونے کی نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے رسورس تھے کتنے ہم ان کو استعمال کتنا کر سکتے تھے پھر آپ کے سر حدے بند ہو گئی کارخانے بند ہو گئے جو یہاں سے کمانا تھا وہ باہر نہیں جا سکتا تھا جو باہر سے ہونا تھا وہ یہاں آنی سکتا تھا اوپر سے یہ آفت آگئی یا کسی کی سادش ہے اس میں پیس تو صرف پاکستان نہیں رہا پورا سب کانٹینٹ پیس رہا ہے جنوبی ایشیا پیس رہا ہے ایشیا پورا پیس رہا ہے جتنے برے عظم ہیں لاکڈون کے مطلب آپ کیا کہتے ہیں ایزی ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے نہیں لاکڈون ایزی آپ امواد جو ہیں وہ اتنی ہو رہی ہیں تو میں اس کو کیسے کہہ دوں آپ کو اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں یہ کہوں میں بھی اس میں پیس رہا ہوں مگر جب امواد ہو رہے ہیں جب شہری مرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں وہاں پہ ہستالوں میں نظام اگر ٹھیک نہیں ہے وہ تو امریکہ میں بھی نہیں ٹھیک نہیں وہ کہیں بھی دیکھیں اس کو کرنا چاہیے لاکڈون کو تھوڑا سا لوز کر دیں مگر لاکڈون ابھی جاری نہیں ہے بات تو یہ آپ کی ٹھیک ہے اب ایک سوال میں آپ نے کم از کم دس سے پندرہ سوال کی ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ میں اب آپ کے کون سے سوال کا جواب دوں آپ سندھ حکومت کی بات کر رہے ہیں تو اس کی پرفارمنس بلکل ٹھیک رہی ہے جہاں تک عمران خان کی بات ہے اس نے لاکڈون کروایا عالمی پریشر پر کیا اپنے اندروں نے معاملات سیاست کو دیکھتے ہوئی کیا وہ بھی بلکل ٹھیک فیصلہ کیا اس نے اب بات یہ ہے کہ ہم ایک ترقی پذیر ملک کے شہری ہیں ہمیں یہ بات سمجھنے میں اور قبول کرنے میں حرج کیا ہے جب ہم یہ بات قبول کر لیں گے سمجھ لیں گے تو ہمیں باقی باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی اگر ہماری دکانے بند ہیں ہمارے کاروبار بند ہیں ہمارے کار کھانے اور فیکٹری ہماری بند ہو رہی ہیں ہمیں پتہ ہے اس بات کا ہمارا نقصان ہے مگر اگر ہمارے پیارے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے مر جائیں گے تو پھر ہم نے ان کار کھانے کو کیا کرنا ہے دیکھیں آپ بار بار کشمیر کا ایک ایک حساس ایشیو جو ہے وہ آپ چھیڑ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر میں کرفیو اور لاکٹون دونوں ہی کٹھے چل رہے ہیں اور انیس سو سنتالی سے لے کے آپ تک چل رہے ہیں اور وہ کشمیری بات سنیں بات سنیں نا میری تو کشمیری گولی کے علاوہ وہاں سے بھوک سے تو ابھی تک نہیں مرے وہ تو جب بھی مرے ہیں گولی سے مرے ہیں وہ بھئی اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو انٹرنیٹ نہ ہونے سے کشمیری مر تو نہیں رہا یہ حکومت کی سبائی حکومت کی کھلی کھلی ناہلی ہے سبائی وزیرے صحت جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو سبائی وزارتیں صحت اس کے پاس رہنی چاہیے تھی بلکہ مجھے تو ابھی تک پوری پنجاب کا مینا میں ایک بھی ایسا وزیر نظر نہیں آیا جو سسٹین کر سکے جس کی وزارت نے کچھ گروتھ کر کے کچھ دکھایا ہو کہ یہ اس کی ڈیڑھ سال کی یا پہلنے دو سال کی اس کی کارکردگی ہے اور جس میں قانون سازی بھی ہوئی ہو یا فنڈز جنریشن ہوئی ہو کچھ بھی نہیں ہوا کہ میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے اس بات کا مگر ابھی تک جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں لوگوں کی زبانوں سے دوسرے سینہ بسینہ سننے سے اس سے تو بالکل پتہ چلا ہے اور اس بات میں یقین بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس میں بھی کرپشن کر لیا ہے اس میں بھی دیڑیاں لگا لیا ہے کرونا کٹس بیچ دی ہیں جو سینٹائزرز ہیں وہ بیچ دی ہیں ماسک بیچ دی ہیں تو یہ تو دیڑیاں لگا رہے ہیں اگر خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں ان کی اس بات کو پہلے مانوں یا جو بیکی لکس میں خان صاحب کے اپنے ایک سٹک اکاؤنٹس جو آ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے الیکشن کمیشن جو اپنا کیس رکھویا ہوا ہے جس سے ان کی پوری کی پوری جماعت ہی اڑتی ہے وہ رکھویا ہوا ہے کون سی بات کو میں تسلیم کروں یہ چینی آٹے بہران میں جو اچھا اس میں ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی چینی کے بہران میں جو لفظ سبسیڈی استعمال کیا گیا ہے وہ تو دینی کو امت نے ربیٹ دی ہے تین سو ارب روپے کی ربیٹ کا مرتلب ہے کہ شگر مل مالکان کو مرات افرام کی ہے سبسیڈی کے لیے نہیں وہ الگ سے تین سو ارب جس میں تو آپ کا عثمان بزار بھی بیچ میں سو ارب تو یہ کھا گیا ہے میں نے آپ کو آپ میری بات نہیں سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبسیڈی کا لفظ اس پوری رپورٹ میں استعمال ہی نہیں بھائی آپ میری بات ہی نہیں سمجھے حکومت نے سبسیڈی نہیں دی سبسیڈی کا لفظ استعمال کر کے الجھا رہے ہیں ہم کو ربیٹ دی ہے لفظ الگ ہوتے ہیں سبسیڈی کا مطلب آپ کسی چیز کو بیچنے کے لیے سہولت فرام کر رہے ہیں کہ تاکہ سستی چیز ملے یہ ربیٹ ہے جس کو شگر مل مالکان کو دیا گیا ہے یہ ربیٹ دی گیا یہ تین سو ارب روپے سے زیادہ کا ربیٹ کھا گیا ہے نہیں اس کا ربیٹ سے تعلق ہے بھئی ان کو ربیٹ کس کھاتے میں دی گئی ہے پہلے چینی آپ نے بنائی پھر چینی دبائی کے گداموں میں بھر لی بعد میں وہاں سے ایکسپورڈ کر لی یہ ربیٹ ملیا حکومت کا نہیں حکومت میں کس کا سبائی وزیر قانون کا وزیرالہ پنجاب کا ان کا قصورہ ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ بکلا کے ساتھ اور ڈاکٹروں کے ساتھ وہ مذاکرت کرتے اور جو نیچے شولے یا چنگیاری ہیں اوبر رہی تھی ان پر پانی ڈالتے انہوں نے نہیں کیا اس میں ستابتہ آپ کو سیدھی سیدھی سی بات انہوں نے در آ رہی ہے کہ شباز شریف یا مسلم لی انہوں نے ہلکی سی اپوزیشن کا کردارہ دار کر رہے ہیں جس کو فرینڈلی اپوزیشن کہتے ہیں وہ حکومت کو نہ ٹاف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں نہ وہ ٹاف ٹائم دے رہے ہیں بات یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے میمبرانے اسمبلی کو یا سینیٹرز کو یا ان کے عدداران کو پکڑ کے حکومت نیب یا ایف آئی اے کے ذریعے ان کو پکڑ پکڑ کے ان پر کیس ڈال رہی ہے ان کو اندر ڈال رہی ہے کرپشن کیس ڈال رہی ہے یہ صرف اور صرف یہ جانبول کے صرف کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپوزیشن کی تو یہ گیرتی ہوئی دیوار جو حکومت کے وہ ہم پہ گرے گی اور ہمیں اس دیوار کو سارا دے کے خود نئی سیرے سے تمیر کرنے پڑے گا تو اس طرح سے شہید کون ہوگا حکومتی جماعت حکومت خودی سنجیدہ نہیں ہے نہ وہ سیاست شروع سے دن سے سنجیدہ کر رہی ہے آپ کے وزیراعظم کنٹینر سے نیچے نہیں آ رہے ہیں آپ کے بزراج جو ہیں وہ کنٹینر کے نیچے سامنے سامنے کھڑے ہوئے نارے باتی جیسے کرنے والے محول میں وہ وہ ویسے کھڑے ہیں نہ وہ سیاسی سیاست کر رہے ہیں نہ وہ سیاسی بیان جاری کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف الزامات کی بات کر رہے ہیں جیسے یہ دو عورتوں کے درمیان دیورانی اور جیٹھانی کے درمیان یا نند اور بہو اور ساس کے درمیان جوتی ہیں یہ نوک جھونک والا سلسلہ چل رہا ہے پراپر سیاست وہ نہیں کر رہے ہیں لیکن اس خاندان نے اپنی قربانییں دیئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سیاست کے لیے اور جہاں تک بات آتی ہے کہ سیاست میں وہ کبھی سپیکر کے لیے یا سینٹ کے لیے وہ ووٹوں کی ادھر ادھر وہ کرتے ہیں یہ گیم آف نمبری میں ہوتی ہے ہمیشہ پولٹکس میں ایک شترنج کی بسات بچائی جاتی ہے اس پہ پیادے کو کہاں پہلانا ہے گھوڑا کہاں ہی لے گا اور توپشی کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے وزیر کا کیا کردار ہوگا یہ تو سیدھی سیدھی سے بات ہوتا ہے یہ سمجھ میں صرف ان کی آتی ہے جو سیاست کھیل رہے ہوتے ہیں جس بندے کو سیاست کی سمجھ نہیں آتی وہ اس کو صرف گاؤں کے چپال پہ بیٹھے ہوئے جو نیچے تاش کے پتے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو نوک جو حقور ہوتے ہیں وہ صرف سیاست کو وہی سمجھ مجھے ایک بات بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس زیبے کے سیاسی جماعت ریجسٹر کی جاتی ہے یا کوئی ایک ایم این اے ایم پی اے یا بلدیاتی جو یونین کونسل کا جو میدوار ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے تو کیا اس سے کوئی حال اف نامہ لیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سیاست کے اوپر قائم رہے گا یا اپنی سیاستی کول وعدے کو پورا کرے گا اس کے اوپر کوئی لکھا جاتا ہے تو پھر جب وہاں پہ لکھا نہیں جاتا جب لیا نہیں جاتا تو پھر لوگ کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یوٹرن لینے میں گناہ ہے یار بات سنیں مجھ سے یا آپ سے پوچھ کے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنتی مجھ سے یا آپ سے پوچھ کے کوئی بندہ ایم پی اے یا ایم این اے کا انتخاب نہیں لڑتا وہ اپنے کریکٹر یا اپنی کپیسیو بیلڈنگ کو بنانے کے لیے وہ الیکشن میں آتا ہے وہاں پہ یوٹرن لینے والی بات نہیں تھی یہ یوٹرن کا لفظ پی ٹی اے اور مسلم لیگ نون ٹھیک ہے جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے ان کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے خاجہ ساد رفیقہ تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے دو مسلم لیگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی رہ جاتی ہے بات پی ٹی اے کی پی ٹی اے کے ساتھ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ الہاکی جماعت ہے جو اسمبلی میں بیٹی ہیں کا چودری پروید رائی نے بحزیز سپیکر پنجاب اسمبلی بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اپنی جماعت کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور اس جماعت کو مضبوط بھی کرنا ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھنی جائیے اس نے مفادات کا تحفظ کرنا ہے پی ٹی اے کا بھی مگر اس کو سب سے زیادہ مفاد ہوگا اپنے بچے کا جو کاف لیگا ہے اس کا اب جہاں پہ خاجہ ساد رفیق کی بات ہوئی ملاقات ہوئی تو خاجہ ساد رفیق اپنے موہ سے آپ تو اٹھ کے نہیں چلا گیا تو وہاں پہ وہ معاملات کیا تہہ ہوئے جب جیسے تہہ ہوئے تو آگلے دن علیم خان نے وزارت بلدیات کا حال اٹھا لیا تو شو پتہ کونسا کیا گیا اور کھیلا کہاں پہ کیا اور اس کا مفاد کہاں پہ اصل کیا گیا یہ سمجھ میں نہیں آری لوگوں کو اس بات کی مجھے تو پورے دو سال میں پنجاب میں کمزگم پولیس کا خانہ خراب ہوتا ہے یہ دکھائی دیا ہے مجھے تو یہاں پہ کوئی ایسی اصلحات پولیس کے معاملے میں ہوتی بھی دکھائی نہیں دی جس قدر زیادہ کرائم ریٹ اب بڑھا ہے اتنا تو میرا خیال ہے شاید بینظیر بھٹو کا جب پہلا جو دور گیا تھا اس میں بھی نہیں تھا غلام ہے دنبائیں جب وزیر اللہ تھا تب نہیں ہوا تھا جب مجمیہ منظور بھٹو تھا وزیر اللہ تب نہیں ہوا جب آرف نکئی وزیر اللہ تھا تب نہیں ہوا جب آپ کا جو سبائی وزیر قانون ہوں گے چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے چاہے وہ پیپل پارٹی چاہے چاہے وہ کاف لیگ سے ہے چاہے وہ پیٹیز ہیں جب وہ ہی کرپٹ آئے گا تو کون کون وہ ٹھیک کرے گا اب شاہ لطیف کو پہلے سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ اکرا کائنات کا جو تو کیس لے کے چل رہی ہے ٹھیک ہے پہلے تو اندر کی بات وہ بتائی نا کہ اصل میں اس کے ساتھ ہوا گیا تھا جب سے وہ سپریڈر لگی گیا اس سے پہلے اور اس سے بہت پہلے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی یا دوسرے وہاں سے لڑکی نہیں لے کے جاتے رہے تو اب نئی بات کون سی وہاں سے آگئی تھی جس پہ وہ اس کی وجہ سے وہ لڑکی ماری گئی ایک کریٹس آئیز کیوں نہیں کرنا چاہیے ایک جان چلی گئی ہے اگر اس کے پاس اس کے پاس اب بھی بولنے کے لیے وہ والے حقائق ہیں وہ والے اس کے پاس باتیں ہیں کہ جو وہ بتائے تو پھر کئیوں کی پینٹیں جو میں وہ گلی ہو جاتی ہیں وہ کیوں نہیں لے کے آئی سامنے صرف ایک اکرا کائنات نہیں میں نہیں مانتا اس بات کو اس کے پاس بہت سارے حقائق ہیں جو وہ سامنے لے کے وہ بتائے نا چودی زہیر الدین وہاں پہ کیا کرنے کیا لگی جاتا یا وہاں پہ راجہ جو ہے سبائی وزیر قانون کے بندے وہاں پہ کیا کر رہے تھے ریلیف تو دیکھیں سیدھی 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 بات ہے اب بات بھی ریکارڈ پہ آنی ہے تو پھر آ جائیں میاں نواز شریف نے الیکٹروننگ میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے لیے اٹھارہ عرب روپیہ سیکرٹ فنڈ رکھا ہوا تھا زرداری صاحب آئے تو انہوں نے اس فنڈ میں بائیس عرب روپیہ کا اضافہ کیا یعنی کہ چار عرب روپیہ زیادہ اس میں بڑھا دیا عمران خان صاحب آئے تو ان کو ان کے کان بھرنے والوں نے کہا کہ یہ سارے پیسے جو ہیں وہ آپ نے نہیں دینے وہ جس مد میں دیا جاتے تھے اس کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ جو الیکٹروننگ میڈیا کا یا پرنٹ میڈیا کا جو ایک یونٹ کمزور ہو گیا تو اس کو کسی نہ کسی سہارے تھے اس کو سپورٹ کر دی جائے تاکہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بھوکے نہ مر سکیں ان کو سپورٹ ملتے تھے انہوں نے وہ بائیسہ عرب روپیہ انہوں نے وہ اٹھا لیا مارکٹ سے وہ نہیں دیا اس کے بدلے میں جو ایک اشتہارات کے میں جو پیسے ملتے تھے الیکٹروننگ میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو وہ انہوں نے بیل رو ہو گئی ہے تو چینل مالکان یا پرنٹ میڈیا کے جو مالکان وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی جب فاقہ کا شیپ ہی آنا تھا نہیں اس میں بالکل ٹھیک بات ہے کم بز کم میرا یہ ماننا ہے کہ اسی فیصد میڈیا کا کردار ہوتا ہے حکومتوں کو توڑنے میں کمزور کرنے میں اور نئی حکومتیں بنانے میں پہلے نمبر پہ تو جو لوگ جنرلیسٹ پہ تنقید کرتے ہیں ان کو پہلے جنرلیسٹ کی تعریف کا پتہ نہ چاہیے یہ کہ جنرلیسٹ ہوتا کون ہے فوٹوگرافر کیمریمن ریپورٹر اور سابیریٹر یا کاپی ڈیٹر جس کو کہتے ہیں صرف یہ جنرلیسٹ ہوتے ہیں جو لوگ ٹی وی پہ سامنے آکے اینکر بن کے بیٹھے ہیں وہ جنرلیسٹ نہیں ہوتے ہیں وہ میڈیا پرسن ہوتے ہیں اگر وہ شخصیت کے سہر میں مبتلا ہے تو وہ میڈیا پرسن کو اس کو تنقید کا نشانہ بنائے کون سا ریپورٹر ہے جو شخصیت پرستی میں مبتلا ہوتا تو ان کو ہم اپنے میں مانتے ہی نہیں جب ہم مانتے نہیں وہ جنرلیزم کر ہی نہیں رہا تو وہ تو پیسے کمارا ہے وہ تو گھر سے آئے میڈیا پرسن بننے کے لئے ہیں وہ تو گھر سے جب نکلتے ہیں وہ تو کہتے ہیں میں انکر بننے کے لئے آیا ہوں وہ تو صدایتا کہتے ہیں ہم نے تو ششکارے دیکھنے ہیں وہ ششکارے دیکھنے کے لئے آتے ہیں ششکارے وہ بیچتے ہیں ادائیں بیچتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں اور ان کی عمر کتنی ہے چار سے پانچ سال چھ سال بس اسے بعد فارق ان کو پورا اپنے کون مو لگاتا ہے ابھی تک تو پوری دنیا کا میڈیا جو ہے نا وہ کم از کم بلائنڈ ہے اس میں نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عذاب ہے نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے یہ سادش ہے نہ کچھ ہے مگر مجھے کم از کم اتنی ضرور سمجھ آئی ہے کہ پوری دنیا کے سو امیر بندوں میں سے دس سے پندرہ جو امیر لوگ ہیں ان کی ہوگی آپس میں لڑائی اور انہوں نے پوری دنیا کی معیشت کا تہہ سے نیس کر کے رکھ دیا ہے اب بچیں گے بچیں گے صرف وہی جو نئی گرتی ہوئی معیشت میں جہاں سے ان کو کرن نظر آئے گی اس پہ وہ نمیسٹرمنٹ کریں گے وہ بچ جائیں گے باقی اوڑ جائیں گے اب اس میں حکومتیں اوڑ جانی ہیں ان میں دنیا کی جو جتنی بڑی بڑی معیشتیں ہیں وہ برباد ہو جائیں گے نئے ملک جو ہیں وہ امارت کی طرف جائیں گے وہ ہو سکتا ہے پاکستان بھی چلا جائے وہ ہو سکتا ہے بنگلہ دیش چلا جائے دیکھیں بات سنیں پیٹرول کی عالمی منڈی میں قیمت کا جو تائین یا جو لگایا جا رہا ہے جس کا فائدہ اور نقصان وہ صرف یورپ اور امریکہ کو دیکھ کے لگایا جا رہا ہے سعودی عرب کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا عرب پورے ممالک کو تیل کی قیمتیں گرنے یا نہ گرنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ریشیا کے تیل کی قیمتوں ان کو کوئی نقصان نہیں وہ سسٹینڈ کی ہوئی ہیں میری بات کو پوری ہونے دیں آپ اوکی اوکی نا ٹھیک ہے ایسی طرح اگر جتنا تیل پاکستان سے نکر ہے ان کو بھی کوئی نقصان نہیں نقصان ان کو ہو رہا ہے میں نے کیا کہا پہل آپ کو کہ نئی محشت بنیں گی اور پرانی محشتیں ٹوٹتی بھی دکھائی دے رہی ہیں مجھے تو کم مسکر نئی چیزیں سامنے آئیں گی نئی ہمارتیں بنیں گی بس آپ باقی باتیں چھوڑیں ایک ماہ کے لوگ ڈاؤن کے بعد آپ کو نئے کاروبار ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے جو لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں ان کو نئے آئیڈی انہوں نے سوچ لئے ہیں اگر ایک ہزار بندے کے دماغ میں آئیڈی آیا نہ تو کم از کم سو بندے مل کے آپ اس میں پارٹرنشپ پہ کریں کیسے ان نئے کاروبار کی ایک نئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گے یہ مجھے اس بات کی ایک کیرن جو ہے نا وہ دکھائی دے رہی ہیں دنیا میں تو سارے مذہبوں کے عقیدے ٹوٹ گئے ہیں یہودیوں کا عقیدہ ٹوٹ گئے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ ٹوٹ گئے ہیں مسلمان جو ہیں وہ ان کے عقیدے میں کریک آگئے ہیں اس کرونا نے نہ تو پیر بچا سکا ہے نہ ملہ بچا سکا ہے نہ پندت نے بچایا ہے نہ آپ کے جس کو گارڈ کیا کہتے ہیں اس کو فادر کہتے ہیں برادر کہتے ہیں نہ وہ بچا سکیں نہ پروہت بچا سکیں کوئی بچا نہیں سکا یہ ساری کیاس رہی ہیں چمگادر سے پھیلا کٹے سے پھیلا سور سے پھیلا اور وہ دوسرے ادھر ادھر کے جانبوں کی باتیں کریں بعد یہ ہے کہ یہ لگ یہ ہی رائے یہ صرف بیالوجیکل لڑائی ہے ابھی تک جو یہ سمجھ میں آ رہی ہے اگر آفت ہوتی نا تو اب تک جتنے لوگ دل پیڑ میں آئے ہیں اللہ مفیدت تو بس صفح پتہ نہیں کتنے لوگوں کی مواد ہو جانی تھی یہ بیہان سے شروع ہوئی ہے چار ساڑھے چار دار یا پانچ دار بندہ مر رہے ہیں وہاں پہ ایک صرف سٹی ایک سٹی اور اب پوری دنیا لوگ ہو گئی ہے انہوں نے پوری دنیا نے اس کو لوگ کیا تھا وہ ایک سٹی وہ کھل گیا وہاں پہ کاروبر چل پڑے وہ پورے کا پورا امریکہ آسٹریلیا ہالنڈ پورا یورپ پورا ایشیا اور پورا افریقہ وہ بند پڑا ہے دیکھیں یہ میں اب آپ کو آپ نے آپ تک کی گفتگو کا آخری جواب دے رہا ہوں دنیا میں جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان کی یہ ایک کھیل تھا جو پچھلے چار سال پہلے شروع کیا گیا تھا اور اس کا لگ رہا ہے کہ وہ ان کا تجربہ ناکام ہوا ہے اور یہ اپنے انجام میں منطقی کی طرف چل پڑے ہیں اور اس کا اثرات ہو سکتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار بھی شروع ہو جائے نہیں تو یہ کرونا کے بعد نہیں ابھی تو شروع ہوئا ہے کرونا کے بعد آپ دیکھیں گے بھوک اور مفلسی سے لوگ کیسے ہوتے ہیں ابھی کہاں پہ کاروبار تو بند ہوئے ہیں اب نئی سرے سے سلویں گے تیل کی قیمت اگر آپ مائنس پہ چل گئے کل کو اگر یہ لاکڈون روٹتا ہے پوری دنیا سے یہ اکزم سے پچاس روپے پہ چل گئے لے گئے کیروسین سے یا فرنا سوائل سے اپنی بجلی چلا کے تکھائیں چیخے تو اب اس وقت نکلیں گی آپ کو یہ ابھی تو قیمتیں ڈاؤن ہو رہی ہیں اس کے بعد جو خوفناک صورتہ آل آئے گی اس کو کون چلائے گا وہ وہاں سے کون نہیں چلے گا